نمسکار دوستو آرین بلوگ میں آپ لوگ کا فیر سے ایک بار سواگت ہے دوستو آج میں آپ لوگ کو کچھ ایسا چیت دکھانے والا ہوں بتانے والا ہوں کہ ہر انسان آدمی ہو جانور ہو یا کوئی بھی جیو ہو اس کے بینا وہ جیویت نہیں رہ سکتا ہے اور جب کرونا کال اپنے دیش میں بھارت میں آیا تھا پوری دنیا میں اس کا کہہ بھر پایا تھا کورونا کال ہم لوگ نہیں چاہتے کہ دوبارہ یہ آئے کورونا جیسی مہاماری تو بیچ میں ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بہت ماتائے نے اپنے بیٹے کھو دیئے بہت بیٹوں نے اپنی ماتائے کھو دیئے بھائی بہن بچھڑ گئے تو مجھے دکھ ہو رہا بولتے ہوئے دن مجھے بھی یاد آ رہا تو بڑا میں بھاوک سا فیل کر رہا ہوں دوستو تو یہ ایسا چیز ہے دوستو کہ اس کے بینہ انسان جندہ نہیں رہ سکتا ہے اس کی جرورت سب کو سب کو پڑتا ہے تو دوستو میں یہی دکھانے والا ہوں اور جتنے ہسپیٹل ہیں اپنے آ کے ہو یا کہیں کہ بھی ہو کسی بھی جیلے جوار گاہوں دہات کہیں کہ بھی ہسپیٹل ہو اس کے بینہ ہسپیٹل ہونا ہی ایک دم بلکل بیکار ہے تو دوستو بہت ساری جانے گئی تھی اب آپ سوچیں گے کہ وہ کون سا ایسا چیز ہے جس کی جرورت پڑتی ہے دوستو دوستو میں اب آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں کہ جب دیوریہ جیلہ میں میں دیوریہ جیلہ سے ہی بیلونگ کرتا ہوں تو کچھ باتیں میں دیوریہ سے ہی کروں گا دیوریہ جیلہ میں جب لوگ مرنے لگے کرونا کے وجہ سے تو کئی ہسپیٹل میں اکسیجن وغیرہ نہیں ملتا تھا تو یہ وہی یہ دیکھئے دوست یہ دیوریہ جیلہ کا پہلا اکسیجن پلانٹ ہے جو اس مہماری میں کرونا کے مہماری میں اس کو تیار کیا گیا جب سارے ادھر ہسپیٹل میں اکسیجن ملنا بند ہو گیا تھا تو اس کو اس پلانٹ کو تیار کیا گیا اور یہ یہ پلانٹ دیوریہ جیلہ کے سونو گھاٹ ایک پڑتا ہے اسی کے پاس میں ہے یہ اور اس کی مدد سے اس پلانٹ کے مدد سے ہی پورے دیوریہ جیلہ میں جتنے ہسپیٹلز ہیں سب میں اکسیجن سپلائی کیا گیا اور اس پلانٹ کے سہیوگ سے ہی کئی لوگ کا جان بچا اور ابھی بھی ابھی بھی یہ پلانٹ کئی لوگوں کا جان بچا رہا ہے تو میں اس پلانٹ کا جس نے بھی یہاں پہ اس پلانٹ کا ستھاپنا کیا ہے جس کے بھی مادی ہمسا ستھاپنا ہوا ہے میں ان کا تہہ دیل سے سکریہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کی ایسا ہی پلانٹ ہماری گورنمنٹس میرا اپیل ہے آرین بلوک کا اپیل ہے کہ ایسا ہی پلانٹس اور بھی جگہ بنایا جائیں جس سے وہاں کے آجو باجو کے لوگ یا ہسپیٹل یا اس جگہ کے اس ایریا کے جو بھی ہیں انسان وہ سرک چھت رہے ہیں تو دوستو یہ دکھانے کا مین مقصد میرا یہی تھا کہ کبھی بھی کچھ آؤ سکتا پڑے مطلب گھبرانے کی بات نہیں ہے دیوریہ جیلہ میں جتنے لوگ ہیں انہوں جو ہسپیٹل والے ہیں جو میڈیکلی سے جو ریلیٹیو ہیں ان کے لئے تو بھائی آسان ہے ہر چیز ان کو تو پتا ہے کیا چیز کہاں ہے کیا نہیں ہے تو اگر ہم سننے کہ میرے جگہ پہ میرے آسان پہ کچھ ایسا بھی ہے تو ایک مطلب اچھا فیل ہوتا ہے تو مجھے باتانے کا مین مقصد یہی تھا کہ آپ کے بھی جیلے میں دیوریہ جیلے میں بھی ایک ایسا پلانٹ ہے اب ایک ہی نہیں کئی ایسے ہیں ایک سیجن پلانٹ کئی ایسے ہیں جن کے بارے مجھے اتنا نولیج نہیں ہے یہ بلکل سونو گھاٹ کے پاس میں جو دیوریہ سے سلیم پرکترب روڈ ہائیوے جا رہی ہے وہاں پہ اسی روڈ پہ سونو گھاٹ پڑتا ہے تو دوستو یہی بلوگ اس بلوگ کے مادیم سے آرین بلوگ کے مادیم سے میں دکھا رہا ہوں یہ یہ دیکھ لیجئے ایک 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 دوستو یہ ویڈیو کیسا سبسکرائب کر لیجئے گا ٹھیک ایک دوستو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں